عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید دوم پر بننے والی ڈراما سیریز پائی تسک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک شخص سلطان کے دربار میں آتا ہے اور ان سے فلسطین میں ایک ٹکڑا زمین کا مانگتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ سلطان کو آفر کرتا ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا کردہ اتار دے گا دوستو اس انسان کا نام تھا تھیوڈور ہرسل تھیوڈور ہرسل کو آج کی یہودی سٹیٹ اسرائیل کا باپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ پہلا شخصہ جس نے یہودیوں کے ایک الگ اور نئے ملک قیام کا ایک خواب دیکھا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم تھیوڈور ہرسل کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کی سلطان کے ساتھ ہونے والی اس میٹنگ کے بارے میں بھی بات کریں گے تو آئیے آج کی ویڈیو شروع اسلام علیکم دوستو تاریخ دان ارسلان ارسلان سا ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے تھیوڈور بن یا من ہرسل اٹھارہ سو ساٹھ میں ہنگری کے شہر بوتا پیسٹ میں پیدا ہوا تاجب کی بات ہے کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک قیام کا خواب دیکھنے والا یہ شخص اپنی ابتدائی زندگی میں مذہبی یہودی نہیں تھا نہ وہ عبرانی زبان جانتا تھا نہ وہ یہودی کلچر میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ تھا لیکن ایک چیز جو وہ انتہائی غور سے ابزرب کر رہا تھا وہ تھا یورپین عیسائیوں کا یہودیوں کے خلاف تعصب جسے انگلیش میں انٹائی سیمیٹرزم بھی کہتے ہیں ایک اور تاجب کی بات ابھی آگے ہے جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی در پہلے بتایا کہ اس زمانے میں یورپین عیسائی یہودیوں کے خلاف پر ایک خاص قسم کا تعصب رکھتے تھے اس زمانے میں یورپین عیسائی یہودیوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ یورپ کے لیے ایک مسئلہ ہے یہ یورپین یہودیوں کے لیے ایک تعم استعمال ہوتی تھی جسے کہ داجیوش پرابلم کہتے تھے یعنی کہ یورپین عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یورپ کے مسائل کا ایک اہم حصہ یورپین یہودی ہیں اور انہیں یورپ سے نکال دینا چاہیے یہودیوں کے خلاف جذبات بہت زیادہ عروج پر تھے اور حرصل نے جو پہلا خواب دیکھا وہ یہ تھا کہ تمام یہودی عیسائی ہو جائیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا ہے نہ تاجب کی بات لیکن اسے بعد میں سمجھ آئی کہ یہ مسئلہ یہ تاثب صرف مذہب کا نہیں بلکہ کلچر اور آئیڈنٹیٹی کا بھی تھا تو اب اسے ایک اور حل سوچنا تھا اٹھارہ سو چھانوے میں اس نے دیر یودن ستات کے نام سے ایک کتابچہ لکھا جس میں اس نے پہلی بار ایک یہودی ملک کے قیام کا ایک نظریہ پیش کیا یا یوں کہہ لیں کہ خواب دیکھا اٹھارہ سو چھانوے میں زائنسٹ کانگرس کی پہلی میٹنگ ہوتی ہے زائنسٹ کانگرس کے ممبران میں جو اس کے بانی ممبران میں ان میں بھی ہرسل کا نام گنا جاتا ہے زائنزم اور جودائزم دو الگ الگ ٹرمز ہیں زائنزم کا اردو میں نام ہے سہونی سہونی آپ نے اکثر اخبارات میں پڑا ہوگا خبروں میں سنا ہوگا یہودی جو ہے وہ مذہب ہے سہونی جو ہے یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا نام ہے جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے یا جی سے وہ کہتے ہیں کہ دا پرومیس لینڈ وہ لینڈ جس کا خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا سہونی میں اور یہودیوں میں تھوڑا سا فرق ہے اس پر پھر کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے سترہ مئی انیس سو ایک کو تھوڈر حرسل سلطان عبدالحمیز سے ملتا ہے جب یہ ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کرزے میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے ویشیہ کو جنگ کا حجانہ دا کر رہی ہوتی ہے اکثر سرکاری ملازمین کی تنخائیں بھی لیٹ ہو جاتی ہیں آج کی کرنسی کی اگر بات کریں تو سلطنت عثمانیہ پر اس وقت گیارہ بلین یو ایس ڈالر کا کرزہ ہوتا ہے اس زمانے میں سو ملین یو ایس ڈالر ہر سل آفر کرتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ اگر یہودیوں کو ایک ٹکڑا زمین دیتی ہے تو یہودی سلطنت کا بیس ملین ڈالر کرزہ اتار دیں گے یہ بیس ملین آج کی کرنسی میں 2.2 بلین یو ایس ڈالر بنتا ہے اور اس سے سلطنت کا بیس فیصد کرزہ اتر جاتا لیکن سلطان کے نزدیک یہ پیسے سے زیادہ ایمان کا سوال تھا اور آپ نے کلپ میں دیکھا ہوگا کہ سلطان نے کس سختی کے ساتھ اسے انکار کر دیا اور محل سے نکال دیا سلطان اس کو تصویر دکھاتے ہیں یہ تصویر 1897 میں ہونے والی پہلی زائنسٹ کانفرنس کی تھی جس میں پہلی بار کسی یہودی ملک کے جنڈے کا آئیڈیا پیش کیا گیا تھا یہ کانفرنس سویٹسر لینڈ کے شہر بیسل میں ہوئی تھی 1904 میں تھیوڑور ہرسل دل کا دورہ پڑھنے سے بیانہ میں مر جاتا ہے اور وہیں پر دفن ہوتا ہے 1948 میں جب یہودیوں نے اسرائیل نامی ایک ملک کے قیام کا اعلان کیا تو اس وقت اسرائیل کے جنڈے کے ساتھ ساتھ اس کمرے میں صرف ایک فوٹو لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ فوٹو ہوتی ہے تھیوڑور ہرسل کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہرسل ویانہ میں ہی دفن ہوا تھا لیکن 1949 میں یہ نکے اسرائیل نامی اس ملک کے قیام کے ایک سال بعد یہودی اس کی لاش کو نکال کر اس کی لاش کی پاکیات کو نکال کر اسرائیل لے جاتے ہیں اور وہاں پر دفن کر دیتے ہیں تو دوستو یہ تھی تھیوڑور ہرسل کی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کے سامنے پیش کی میرے چینل تاریخ دان ارسلان کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ میں اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا فی الحال ارسلان سائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ